ہماری سنسکردی، ہمارے سنسکار، صدا رہیں ہمارے ساتھ سبسکرائب کریں، دلک چاہے وہ سویم کال ہی کیوں نہ ہو بھگوان آپ تو سہت سجان ہیں بھالک کی باتوں پر دھیان مت دھریئے اور پھر اس نے تو آپ کا کوئی اپراد نہیں کیا آپ کا اپراد ہی میں ہوں میرے ہی ہاتھ سے یہ دھنوش بھنگ ہوا ہے یادی دنڈ دینا ہے تو مجھے دیجئے مجھے اپنا داس سمجھ کر چاہے مجھ پر کرپا کیجئے یا کروڈ کیجئے یا پھر میرے پران لے لیجئے جس پرکار بھی آپ کا یہ کروڈ شانت ہو سکے میں وہ اپائے کرنے کو تیار ہوں تم بھی کچھ کم دھورت نہیں ہو بھگوان شنکر کا دھنوش توڑ کر اب مجھے ہی گیان سکھا رہے ہو اُدھر تیرا چھوٹا بھائی تیری سممتی سے مجھے بھڑکا کر مجھے کروڈ دلا کر میرا بل کھین کر رہا ہے اور ادھر تو ہم سے ہاتھ جوڑ کر بڑی انونہ بھی نہ کر رہا ہے پران تو یہ چھل کپٹ اور نہیں چل سکتا تم سمجھتے ہو کہ اپنے آپ کو رام کہنے سے تم پرش رام کا بھی سام نہ کر سکتے ہو تو اُڑھاؤ شاست اور میرے ساتھ یدھ کرو میں تمہیں نہتھا نہیں ماروں گا ویروچت مرتیو کا افسر دوں گا اور یدھ نہیں کروگے تو بھائی سمیت تمہیں ابھی مار ڈالوں گا ربو یہ دیرن میں ہمیں کوئی للکارے تو کچھتری دھرم کے انسار ہم اس سے اوشی لڑیں گے چاہے وہ سویم کال ہی کیوں نہ ہو پران تو ہم رگوانشیوں کا یہ بھی دھرم ہے کہ ہم گو برہممن اور اس تری پر ہاتھ نہیں اٹھاتے برہممن ہمارے لیے صدہ پوچھنی ہے اور ان کی سیوہ کرنا ہمارا پرم دھرم ہے سو پربو اور سیوک کے بیچ یدھو کیسے ہو سکتا ہے آپ کے اور ہماری برابری کیسے ہو سکتی ہے بھگوان میرا تو چھوٹا سا نام ہے رام پرانتو آپ کا پرشو سمیت پرشو رام آپ نے اپنے رام کو ابھی تک نہیں پہچانا پرانتو میں میں تو آپ کی پربوطہ کو جانتا ہوں آپ سے ہارنے میں بھی میری جیت ہے وپرابنش کی از پربوطائی اوے ہو ہی جو تمہیں ڈرائی سونے مردو گوڑ وچان راقوپتی کے اوگھرے پتل پڑا چودھر مطی کے رام یہ دھنوش ہے یہ دھنوش وشنو نے میرے پتا ماں مہرشی رجیق کے پاس دھروہ روپ میں رکھا تھا یدی وشنو کے اس دھنوش پر تم وان کا سنگھان کر سکو تو میرا سندھی بٹ جائے گا میں تمہیں پہچان لوں گا رام راما پتی کر دھن لے ہو کھین چہو چاپ مٹیں سندے ہو کھین چہو چاپ مٹیں سندے ہو موسیقی 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 پرگو نندن آپ جانتے ہیں کہ یہ دھنوش وشنو بان کبھی خالی نہیں جاتا پرانتو ایک تو آپ برہم من ہیں اور دوسرے گروہ وشوامتر کی بہن کی پاؤتر ہیں اس لئے میں یہ اموک بان آپ پر نہیں چھوڑ سکتا اب آپ بتائیے کہ میں کسے نشٹ کروں آپ کے پاس من کی گتی سے سروتر آنے جانے کی جو شکتی ہے اسے یا اپنے اپنے تپو بل سے جو پنے لوگ کر جت کیے ہیں ان کا ناش کرو ہے رگو نندن میری آوہ گمن کی شکتی کا ناش نہ کیجئے کیونکہ میں نے جب اپنے گروہ کشب جی کو یہ ساری پرثوی دان کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب تم میرے راج میں نہیں رہ سکتے تب سے میں کبھی بھی پرثوی پر راتری میں وشام نہیں کرتا مجھے رات کو مہیندر پروت پر جانے کے لیے اس شکتی کی پرم آوشکتہ ہے پرنتو آپ اس امود بان سے ہمارے پنے لوگوں کا ناش کر دیجئے جس کے ساتھ ناش ہو جائے گی ہماری کیرتی ہمارا اہنکار اور اہنکار جنیت ہمارا کروت رام اسے پورو دشا میں چھوڑ دو موسیقی موسیقی جائے لگو کلپلک تمہاری جائے ہو موسیقی 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 موسیقی